تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں فواد چودری صاحب پہلے تو تحریک انصاف نہیں مان رہی تھی کہ حمزہ شہباز کو انتخاب ہونے تک وزیراعلا مانا جائے گا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے عدالت کی دوسری آپشن قبول کر لی تو ایسا طلاق ہے جو جائز تائبان ہیں انہوں نے دو آپشن سامنے رکھی تھی انہوں نے کہا کہ آپ بیسے رہے کے کنفرنسز سے ایک فیصلے کے اوپر پہنچیں اور فیصلہ یہ تھا کہ آپ یہ جو جب اسمدی کی مکمل ہونے کا انتظار کریں پہلے تو جیسا صاحب نے اور بڑا انہوں نے صاحب بات کی ہے یہ جو بینچ تھا جو انہوں نے بڑا ایک سٹیٹ سینٹ کا رول ادا کیا انہوں نے کہا جی دیکھیں پہلی بات ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ آتی کہ کیوں آپ الیکشنز نہیں کروا رہے یہ صوبے میں یا ملک میں کیونکہ جب پلیٹیکل حالات اتنے کسیدہ ہوں تو آپ الیکشن نہیں کراتے آپ چاہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آپشنز کیا گیا ہیں آپشنز کو انہوں نے بنایا اب یہ ٹھیک تھا ہمیں سوٹ کرتا ہے پلیٹیکلی ایک محدود پاورز کے ساتھ وہ چیف منسٹر ہمارا موقف مان لیا گیا ہے وہ جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ سٹیٹ سائیڈ ہو گیا ہے چودیس صاحب ایک بات بتائیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ سی او ڈی کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی اور یعنی بننے الیکشنوں کے درمیان ایک ایسے موقع پہ جہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی اس کا نتیجہ بیس الیکشن بیس سیٹوں کے اوپر اب لٹک رہا ہے تو آپ کے خیال میں الیکشن فری فیر ہو جائے گا وہ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کر دیا ہے کہ یہ جو ایک تو جو افتیار ہے حمزہ شہباز کا تو یہ کے ساتھ چیٹ چاڑ کا وہ کافی حد تک انہوں نے اس کو ڈیلیوٹ کر دیا ہے اس کے بعد جو ایڈیکشن کمیشن کو چیف سیکشری کو آئی جی کو تو وہ پیٹکلی جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کافی اس کے اوپر دیٹیل بات کر چکی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جس میں وہ اتنی وہ کر سکیں گے چیٹ چاڑ صحیح تو اب آپ لوگ آپ لوگ کو بھی وقت نہیں کیا نا فواد صاحب جی ساتھ صاحب آپ سوال کر رہے ہیں جی فواد صاحب آپ نے دیکھا کہ بار بار یہ معاملات جب سے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ او نو کانپیڈنس آیا تھا اس وقت سے لے کے پھر پنجاب کے تمام معاملات بار بار عدالتوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں بار بار عدالتوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمان کی اپنی انٹرنل جو رویہ ہے یا جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر انٹرفیر بھی کرے ڈائریکشنز بھی پاس کرے ماضی میں آپ اس بات کے آڈوکیٹ رہے خاص طور پر جب ووٹ او نو کانپیڈنس وفاق میں ہو رہا تھا کہ عدالتوں کو پارلیمان کی کاروائی سے تھوڑا دور رہنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو سیٹلمنٹ افیکٹیبلی سپریم کورٹ نے کروائی یہ اگر سیاستدان آپس میں کر لیتے تو عدالتی مداخلت آرٹیکل سکسٹی سکسٹی سیون کے اندر جو بار ہے اس سے بچ جاتی اور آئندہ کے لیے بھی روایت پڑ جاتی کہ یہ سیاسی مسئلے ہیں یہ عدالتوں میں سالوڈ نہیں ہوں گے نہیں دیکھیں نا وہ پاکستان میں یہ سارے مسئلے تو پیدا ہو رہے ہیں اگر آپ اس دن رولنگ کے سیٹر سائٹ کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جانے لیتے ہیں ملک کو تو آج ملک کو سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوتا اب پرابلم سے اس وقت ساری پاکستان کی جو اس وقت سیاسی پرابلم ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ ہمیشہ پارلیمنٹری ڈیمکرسز میں جب پلیٹیکل سلوشن نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کس پوچھتے ہیں ہلٹی میں ٹاربیٹر تو لوگ ہیں ہم ادھر جانے کو یہ اب یہ اتیار نہیں ہے جو یہ پارٹیاں بھاگی ہوئی ہیں اب اس سے الیکشنوں سے نہیں کرانا چاہتی تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں اب آج بھی سپریم کورٹ اور کورٹ سب کیا کر رہی ہیں وہ بیسیکلی سکھلی کانسیٹوشن اور لوگ نہیں وہ تھوڑا ذرا کپرومائز ایک سیٹسمنٹ کا رول ادا کرنا چاہے کر رہی ہیں تھوڑا ذرا آج سپریم کورٹ نے کیا ہے اگر سکھلی کانسیٹوشنل ہوتا تو کس کو شاید پیس لاہور ہوتا ہے اچھا فواج چوزری صاحب آپ کا موقف جنرل الیکشن کر آئے جیسے آپ ابھی خود بتا رہے ہیں کہ معاملہ تو کچھ اور ہے لیکن اب آپ نے اس الیکشن کو اور پنجاب کی اسمبلی کو قبول بھی کر لیا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ کے بنیادی موقف میں کوئی نرمی پیدا ہوئی ہے نہیں کیسے نرمی ہوگی اب یہ جیسے الیکشن ہوگا ان میں کیا سالو ہوگا مظہر ہم کہہ تو رہے ہیں بیس سٹوں ویٹ کر لیں لیکن آپ مجھے ہوگا ہے نا بیس سٹوں میں اس وقت آپ نمبر گیم آپ کے سامنے ہے اس وقت نمبر گیم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وان سیمٹی ٹو وان سیمٹی ٹری جو ہے وہ نمبر چلتا ہے وان سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری میں اگر یہ آ بھی جائے گا تو آپ دو تین چار سے جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ الیکٹ ہوگا آپ دو تین چار سے سے الیکٹ ہوگا وہ کیا وہاں پہ گنجین آئے گی کیا نچوڑے گی کیا سو پاکستان کا جو پلٹیکل کرائسس ہے وہ تو بڑا ہی ہوتا جا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا تو کمر ٹوٹ گئی ہے جو آپ دائیس روپے پہ لے لے بھی فواد صاحب آپ نے فواد صاحب جس طرف آپ نے نشان دہی کی فواد صاحب جس طرف آپ نے نشان دہی کی آپ کو جیسے کہ جانتے ہیں آپ کو پلٹیکلی بھی اس پہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ پنجاب کی پارلیمان کے اندر تو پی ٹی آئے ایک پوری سٹرگل کر رہی ہے عدالتوں میں لے کے جا رہی ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے دیگر چیزیں کر رہی ہے لیکن وفاق کی پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئے موجود نہیں ہے جو اب سے کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی کہ اگر الیکشن اناؤنس کرنے کی ڈیٹ آ جائے تو آپ پارلیمان کے اندر واپس آ جائیں گے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پولٹیکل فیصلے ہوں گے عدالتوں میں نہیں ہوں گے اس بات پہ آپ کی پارٹی آج بھی قائم ہے کہ اگر الیکشن کی طرف معاملہ بڑے تو آپ پارلیمان میں واپس آ جائیں گے ہنڈر پرسنٹ اگر گورنمنٹ الیکشن کی ڈیٹ دے دے پھر پارلیمنٹ میں ہم واپس بھی آئیں گے اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو الیکٹورل ریپارم ہیں اور جو دوسرے ہیں ان کے اوپر ہم پارٹیسپیٹ کریں گے لیکن حکومت کو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ دینی چاہیے اور دینی پڑے گی اس کے بغیر معاملہ آگئے نہیں چاہیے تو بات چوئے صاحب اس کے مطالبہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر تو حکومت کہہ چکی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنی تاریخ پر ہی ہوں گے لیکن ابھی یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے تحریک انصاف کا موقف تسلیم کر لیا اور اب زمنی انتخاب جب ہوگا تو اس کے بعد ہی وزیرعالہ کا دوبارہ انتخاب ہوگا نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے ابھی بھی عددی نمبر پورے ہیں جیت ان کی ہوگی لیکن ایک تحریک انصاف کو بھی اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے بڑا ایک اچھا مارجن مل گیا ہے اگر دو روز بعد انتخاب ہوتے تو ظاہر ہے کچھ لوگ آپ کے ممبران رابطہ نہیں ہو سکا کچھ ملک سے باہر ہیں اب آپ پہلے ہی اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر چکے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑا اچھا مارجن آپ لوگ لے جائیں پنجاب میں نہیں وہ برکل آپ سے بہت صحیح ہے کہ وہ ایک موقع مل جائے جائے ایک سی چانس دیا لیکن جس کا آگے حبیب سے جو بات ہو رہی تھی یہ بیسے سلوشن کوئی نہیں ہے سلوشن میں آپ کتنا مارجن لے جائے ہیں یہ چار سٹ ہے پانچ سٹ ہے اور معاملہ یہیں اٹکا رہے گا جہاں پہ اٹکا رہا ہے اور اٹکا ہوا ہے سو جب تک آپ اس کی جو بنیاد ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے سیبلیٹی تو نہیں آنی اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو بھی ہوا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جب تک پولیٹیکل سیبلیٹی نہیں آئے گی آپ اکنومک سیبلیٹی کیسے لاسکتے ہیں اس وقت جو موجودہ حکومت اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی تو پاکستان انسٹیبل رہے اکنومکلی سیبل ہو جائے مجھے آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے فواد صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق یا آپ کی کوششوں کے مطابق اگر ایک فری ان فیر الیکشن ہوتا ہے جو پولز ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی بہت پاپلارٹی ہے پنجاب میں بھی دیگر پاکستان کے طور اور اس میں بھی کچھ سکسٹی پرسینٹ سے زیادہ کی پاپلارٹی ہے اگر آپ یہ جیت جاتے ہیں بائی الیکشنز یا اس میں اتنے بائی الیکشنز میں اتنی سیٹیں لے جاتے ہیں کہ آپ کی پنجاب میں حکومت فارم ہو جاتی ہے تو کیا پنجاب میں آپ حکومت فارم کر کے پنجاب اسیمبلی اور اس کے بعد کے پی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے تاکہ جنرل الیکشن فورس کیے جا سکیں یا پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد آپ اس حکومت کو تھوڑا سطول دیں گے اور تھوڑا کام کرنی کوشش کریں گے پنجاب میں ہماری حکومت بن گئی تو پھر جنرل الیکشنز کروانے بڑے آسان ہو جائیں گے اور ہنڈر پرسنٹ ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ بلکل واضح ہے اور یہ پنجاب اسیمبلی یا کی پی اسیمبلی جو ہے یہ جہر ایک سیاسی حکومت عملی کا حصہ ہوگا کیسے ہم نے آگے ان کو توڑنا ہے کیا کرنا ہے لیکن اگر پنجاب میں جو حکومت بن گئی جو انشاءاللہ بن جائے گی پھر یہ الیکشنز کروانا بڑا آسان ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رانما فاباد چودری ہمیں ساتھ موجود تھے ہیں